اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسنب و سیدنا حسنب وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحابہ و بارک و سلک و سلک دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المذکرو صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے درود و سلام بیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں بہت ایمانوں سے بچو بلا شبہ باز گمان گناہ ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن رکھو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حسنِ زن سے زیادہ قریب ہے ہمارے ساتھ آگے آپ ضرور جڑے رہیں گے بلکہ یوں کہی ہے کہ جڑ کے چلتے ہیں سنٹرل ایشیا ماوراون نہر کی جانب چھٹی صدی جریعے ماوراون نہر یعنی سنٹرل ایشیا ہے اور بخارہ کے قریب سماس کی سرزمین ناظرین جہاں سے جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو سمیٹے جناب سلمان فالمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کرم لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیضان حاصل کیے سلسلہ نقش بند کی ایسی بلن پایا اور عالی مرتبت ہستی کا ظہور ہوتا ہے جن کی حیات تیبہ تقریباً تین صدیوں پر محیط ہے بڑا انٹرسنگ پروگرام آج ہوگا انشاءاللہ تین صدیوں پر محیط ہے صاحب مطلب بیونڈ ایمیجنیشن ہے جنہوں نے تقریباً ایک سو چوراسی برس کی عمر مبارک پائی اور سلسلہ نقش بندیہ کی سرداری کا تاج اپنے سر پر سجایا یعنی بلکہ یوں کہیے کہ سلسلہ نقش بند آپ رحمت اللہ علیہ کے دامن کرم کے سائے میں پل کر جوان ہوا جن کی نگاہ ولایت سے لاکھوں قلوب تبدیل ہوئے جنہوں نے سنٹرل ایشیا سے ایک ایسی روحانی تحریک کی بنیاد رکھی جس نے آگے جا کر سلسلہ نقش بند کے ذریعے پوری دنیا میں باقاعدہ روحانی نظام قائم کر دیا یعنی یوں کہیے ناظرین کہ جنہوں نے تصوف کی دنیا میں ایک ایسا جہاں آباد کیا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے قلوب کو مصفاب مجلہ کرتا رہے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جنہیں دنیا انتہائی عدب سے حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے ناظرین کرام بابا سماسی رحمت اللہ علیہ فناف الشیخ کی عالی ترین منزل پر فائز تھے ہر سائے دراز تک اپنے مرشد کامل حضرت خاجہ علی رامیتنی المعروف حضرت خاجہ عزیزہ علی رحمت اللہ علیہ کی قدمت اقدس میں رہے اور فیوز ظاہری اور باطنی سے خوب مالا مال ہوتے رہے پھر وہ وقت آیا کہ علم کی اور معرفت کی دنیا کی بڑی بڑی نامور ہستیاں آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض کے پیالے پینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ خدای احکامات کی پابندی کا ناظرین حد درجے خیال کیا کرتے تھے شریعت کی سختی سے پابند کیا کرتے تھے اور دہد و تقوی کے عالی مقام پر فائز تھے یہی وجہ تھی یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گلستان کے لگائے ہوئے سارے پھول حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ ہو یا حضرت خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ ہو شریعت و طریقت کے عالی مینار بن کر نہ صرف سنٹرل ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی مہکار سے یوں کہ یہ کہ پوری دنیا کو مہکانے لگے لہذا جہاں جہاں سلسلہ نقشبند گیا وہاں وہاں قرآن و سنت کی تعلیمات اپنی اصل روح کے ساتھ پہنچی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ تھا کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے خدای احکامات پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے یہ سلسلہ نقشبند کا طرح امتیاز ہے ناظرین مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی دنیا میں کھرا وہی ہے جس کا باطن حل لمحے مصفہ و مجلہ ہے یہی وجہ ناظرین ان کے نزدیک ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جو باطن کی پاکیزگی تھی اس کا بہت زیادہ احتمام کیا جاتا تھا حضرت شیخ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ علیہ کرام کے سکولر اور سکولرز کے علیہ تھے باطنی اور ظاہری دونوں علوم میں منفرد تھے یہی وجہ ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کا پیالہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وصول کرنے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ناظرین عجیب طبیعتی صاحب یعنی مہویت کا ہر وقت آپ پر غلبہ رہتا تھا بارگاہِ الہی سے جڑے تو تار ایسی جوڑ کے رکھتے تھے کہ بھی وہ تار ٹوٹتی نہیں تھی اور دنیاوی کاموں کے دوران بھی یادِ الہی میں استغراق کی کیفیت آپ پر تاری رہتی تھی یعنی کوئی لمحہ کوئی پل یادِ الہی سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا جسم تو بظاہر دنیاوی کاموں میں مجغول رہا کرتا تھا مگر روح ہر وقت ذکرِ الہی کی لذت سے مٹھاس حاصل کرتی رہتی تھی سلسلہ نقشبند کا عروج بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی بشارت توجہ فیضان اور دعا کا سمرہ ہے یہ حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی ہستی تھی کہ حضرتِ قاجہ بہودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے جب آپ رحمت اللہ علیہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو آنے والے مرد حق کی خوشبو وہاں سے آتی تھی اور یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی تھی جن کی یہ بشارت تھی کہ ایک دن ایٹ اور گارے سے بنے ہوئے اس گھر سے علم اور عرفان کی روشنیاں طلوع ہوں گی اور یہ جملہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اس وقت تک ادا ہوتا رہا جب تک حضرتِ خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی خوشبو نائے اور پھر وہ وقت آیا کہ قدرت نے حضرتِ خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کو بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی مبارک گود میں ڈال دیا اس وقت ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان اقدس سے وہ جملے وہ مبارک جملے ادا ہوئے کہ یہ میرا فرزند ہے اور یہ بچہ بڑا ہو کر زمانے کا پیشواہ ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ حضرتِ خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ زمانے کی پیشواہ بنے ناظرین اور پھر وہی ہوا کہ حضرتِ خاجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ یعنی دیکھئے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ آفاقیت وہ عظمت اطاف فرمائی کہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کا فیضان جاری ہوا الغرض حضرتِ شہنشاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کی عظیم المرتبت شخصیت کے تذکرے کو علماء عرب و عجم نے اپنے لیے این سعادت سمجھائے اور یقیناً یہ حضرتِ بابا سمہ سی رحمت اللہ علیہ کے فیضانِ نظر اور بادشاہ گری بادشاہ گری ہے جس نے روحانیت کی دنیا میں ایک خوبصورت سا جہان آباد